پنجاب اسمبلی جلاس میں اپوزیشن عراقین کی مسلسل اہدچاش اپوزیشن نے ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں ہی لہراتیں رجب اشارت اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنے کیلئے میدان میں آگئے مرزا جاوید، انیزہ فاطمہ اور میاں روف کو سیٹو پر بیٹھنے کی بھی درخواست کی وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں اپوزیشن عراقین کا مطالبہ اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو عدم اعتماد لے آئیں فیصلہ ہو جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پنجاب اسمبلی جلاس میں اپوزیشن عراقین کا مسلسل احتجاج جاری ہے اور اس وقت اپوزیشن نے ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں ہی لہراتی ہیں رجب اشارت اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنے کیلئے میدان میں آگئے اور مرزا جاوید، انیزہ فاطمہ اور میاں روف کو سیٹو پر بیٹھنے کی بھی درخواست کی جبکہ وزیراعلا پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں اپوزیشن عراقین کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو عدم اعتماد لیں آئیں فیصلہ ہو جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے جو کہ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن عراقین کا مسلسل احتجاج جاری ہے اور کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہراتی گئی ہیں راجہ وشارت اپوزیشن کو تھنڈا کرنے کے لیے میدان میں آگئے ہیں لیکن معاملہ ابھی بھی بہت گرم ہے اور بہت ہی ناربازی کی جاری ہے کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہراتی گئی ہیں اور مرسلسل احتجاج کیا جارہا ہے پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے راجہ وشارت بھی اپوزیشن کو تھنڈا کرنے کے لیے میدان میں آگئے ہیں لیکن معاملہ فی الحال ابھی گرم کا گرم ہی ہے اور مزید بھی آپ کو بتائیں جو کہ وزیراعلا پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں اپوزیشن اراکین کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو ادھم اعتماد لے آئیں فیصلہ ہو جائے گا آپ کو بتائیں جو کہ مرزا جاوید انیزہ فاطمہ اور میاں روف کو سیٹو پر بیٹھنے کی بھی درخواست کی آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے مرزا جاوید انیزہ فاطمہ اور دیگر کو سیٹو پر بیٹھنے کی درخواست کی گئی لیکن معاملہ ابھی بھی گرم کا گرم ہے اور آپ اپنی مناظر پر یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیٹو پر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سیٹو پر ڈیس بجایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے اور کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں رہا دی گئیں